ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب شینل آج بننے جا رہا ہے مطر مشروم پنیر کی بہت ہی لا جواب سی سبجی جو آپ اپنے گھر پہ بنائیں گے تو لوگوں کو بہت پسند آئے گا سب سے پہلے انگریڈنٹ کی بات کر لیں تو جو ہمارا مین انگریڈنٹ ہے مطر مشروم پنیر لے لیا ہے ہم نے پیاز لے لیا ہے ادرک لیسن کو باریک ہم دردرہ سا کوٹیں گے یا پھر پیسیں گے اور سوکھی جو مسالے ہوتے ہیں اور ہینگ نمک خلدی جیرہ پاورڈر سب کچھ ہم لے لیں گے مشروم کو تین چار بار دھونے کے بعد پانی سے مشروم کا جو سرفیس ہوتا ہے اس میں کافی گندگی ہوتی ہے اور مشروم بہت سوفٹ ہوتا ہے تو نائف کی مدد سے آپ اچھے سے اسے ہٹا لیں یا پھر آپ ہاتھوں سے ہٹا لیں اور اس کے بعد بوائلنگ وارٹر میں پلگ بھگ پانچ منٹ اسے پکانا ہے پانچ منٹ اچھے سے پکانا ہے جو بھی گندگی بچی ہو مشروم میں وہ سب نکل جائے اور ہم نے پکا لیا ہے مشروم کافی ہلدی ہوتا ہے اور اس میں وائٹیمن ڈی کی ماترہ بہت اچھی ہوتی ہے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے ساتھی ساتھ کینسر کا خطرہ بھی کم کرتا ہے سوڈیم کی جو ماترہ باڈی میں بڑھ جاتی ہے اسے بھی یہ کم کرتا ہے تو اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو آپ کو ضرور یہ لینا چاہیے نون ویجیٹیرین ہو تو بھی آپ لے سکتے ہیں بہت اچھا ہے لینا ہی چاہیے سب کو کھانا چاہیے مشرووم اور اسے صرف ایک کٹ لگائیں گے اس میں اس کے بعد ہم کرہائی میں گھی لیں گے اور گھی میں اسے فرائی کریں گے اور تب تک فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر تب تک فرائی کریں گے فرائی کا مطلب ہے مطلب پر ہائی فلیم پر فرائی نہیں کرنا ہے مشرووم میں تو مشرووم اپنا پانی ضرور چھوڑے گا اور پانی جب تک درائی ہو تب تک ہمیں اسے پکانا ہے وہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ کو پتا چل جائے گا مشرووم اچھے سے سوفٹ ہو گیا یہ پک چکا ہے تو دیکھ سکتے ہیں مشرووم کا سائز کم ہو گیا ہے اور یہ پک گیا ہے کیونکہ سارا پانی اس نے نکال دیا مشرووم میں بہت پانی ہوتا ہے تو مشرووم ہم نکال لیں گے اسی کرائی میں پھر ہم پنیر کو روست کریں گے ٹھیک ہے گھی میں اور میڈیم فلیم پہ ہی کریں گے ہائی فلیم پہ آپ ٹرائی کریں کہ پروٹین رچ کھانا نہیں بنائیں یہ ہیلڈی نہیں ہوتا ہے ریسنٹلی ہی ایک ریسرچ آیا ہے جس کے انوصار اگر آپ چکن وغیرہ بھی بناتے ہو ہائی فلیم پہ یہ نہیں ایڈوائزیبل یہ نہیں جوڈ فر ہیلت اور یہاں کوہو اپنے پاپا کے ساتھ مستی کر رہی ہے ساتھ میں یہاں کھانا بن رہا ہے تو دیکھئے یہ پانیر آلماسٹ ہو گیا ہے اکتب لال اس کو نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم میڈیم فلیم پہ کر رہے ہیں تو اس میں کلر ویسا نہیں آئے گا جو آپ سوچ رہے ہو پانیر ٹکا والا جائے ہمیں بس سوفٹ کرنا ہے کچھا پان اس کا دور ہو جائے ٹھیک ہے پانیر کو ہم نے لے لیا ہے اور مشروع کر لیا دونوں اس کے بعد اسی کڑھائی میں ہم تیل ڈالیں گے سو دیٹ مشروع کا جو ٹیسٹ فلیور ہوتا ہے اور پانیر کا فلیور سب کچھ اس کڑھائی میں رہے گا اسی میں گریوی بنائیں گے تو زیادہ ڈیلیشیس بنے گا اس کے بعد پھر ہم سوکھی لال مش ڈالیں گے بڑی لہچی تھوڑا جیرہ سوکھا اور ساتھ میں تیج پتہ یہ اچھے سے پک جائے پھر پیاز آٹ کریں گے پیاز کو اگر لال ہونے تک بھوننا ہے میڈیم فلیم پہ ہم بھونیں گے اور یہ ریسپی بہت سمپل ہے آپ بنا سکتے ہیں جب آپ کو من کر رہا ہو کچھ ٹیسٹی سا کھانے کا بہار نہیں کھانے کا گھر میں کچھ اچھا بنانے کا بہار کے کھانے کو آپ ایوائیڈ کریں نہیں ہیلدی ہوتا ہے یہ بالکل بھی کیونکہ وہ لوگ ایک ہی آئل بہت بار یوز کرتے ہیں پتہ نہیں سبجی اچھے سے دھوتے ہوں گے یا نہیں میرے اندر تو بہت ڈاؤٹس ہوتے ہیں بہار کے کھانے کو لے کے اور اس کے بعد پھر ٹماٹر ایٹ کریں گے اس میں ادرک لیسن جو ہم نے کوٹا تھا اسے بھی ایٹ کریں گے اس میں آپ لال مرش اگر آپ نہیں ایٹ کر رہے ہوں مطلب فورن میں تو پھر آپ ڈال سکتے ہو ہری مرش بھی ہم نے لال مرش ایٹ کر دیا تو ہم ہری مرش کو ایوائیڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ تکھا ہمارے گھر میں کوئی نہیں کھاتا ہے اور اس میں نمک حلدی جیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر ہم ایٹ کر دیں گے اور گھر میں بنا ہوا کچن کنگ مسالہ ہے جو ہم نے گھر میں بنایا ہے اگر آپ باہر کا مسالہ بھی یوز کریں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے اور پھر وہی مسالہ جس کٹوری میں ہم نے لیا تھا اس کٹوری میں پانی ایٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے پھر اچھے سے پکائیں گے اور اسے ڈھک دیں گے میڈیم فلیم پہ لگ بھگ پانچ سے چھے منٹ پانچ سے چھے منٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ٹماتر ہمارا سوفٹ ہو گیا ٹھیک ہے ٹماتر کا چھلکہ سوفٹ ہو گیا یہ پک گیا ہے اس کے بعد پھر ہم اسے تھوڑے دیر کھولے میں مطلب بنا ڈھکے ہوئے ہم اسے پکائیں گے اور بہت شاندار سبجی بنتی ہے یہ گائیز آپ چاہی کریں اور اگر آپ مہمانوں کو کھلاو گے تو وہ تو بہت پسند کرنے والے ہیں بلیو میں سبجی کا جو گریوی ہے ہمارا فرائی ہو گیا پھر ہم مطر لے لیں گے فریش مطر ہم نے لیا ہے ٹرائی کریں آپ فریش مطر یوز کریں سیزن میں ہے فریش ہمیشہ ہلدی ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے مطر ہم نے لے لیا ہے اچھے سے بھونیں گے اسے اس کے بعد پھر ہم لگ بھگ اچھے سے مسالہ اور مطر اچھے سے گھول مل جائے اس کے بعد ہم اسے ڈھک دیں گے مطر میں بھی پانی بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مطر کو ہم ڈھکیں گے مطر بھی پانی چھوڑے گا میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں مطر نے پانی چھوڑ دیا ہے اور مطر کو ہمیں سوفٹ ہونے تک پکانا ہے تو مطر کو ہم پکائیں گے پھر ڈھک کے تھوڑے دے اور یہ ولاغ ہے 22 تاریخ کا 22 جینوری رام بھگوان کا ہمارے جو رام بھگوان ہے شری رام بھگوان ان کا پرانکتشتہ ہو رہا ہے اور شام کا ٹائم ہے یہاں دیپک جل رہا ہے گھر کے آگے ہو گئی تھی ہماری 10 منٹس کی تو بہت ہی سپیشل ڈے تھا اس کے بعد اب ہم کرہائی میں اسے اچھے سے فرائی کریں گے اچھے سے بھوننے کے بعد ہمارا جو اور مطر اچھے سے ہو چکا ہے جو باقی مشروم اور پانیر ہے وہ ایڈ کریں گے اور اچھے سے فرائی کریں گے بہت اچھے سے روست کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ مسالہ کے ساتھ مشروم اور مطر پانیر تینوں اچھے سے مکس ہو گیا ہے لگ بگ دو سے تین منٹ پکائیں گے مدھیہ مانچ پہ پھر ہم پانی اپنے اکارڈنگ ڈال دیں گے ہمیں گریوی جتنی بھی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کافی ٹیسٹی ریسپی ہے اور بہت ہیلڈی بھی ہے کیونکہ پانیر ہم یوز کر رہے ہیں مشروم یوز کر رہے ہیں کافی پروٹین رچ ہے دیرے دیرے عمر بڑھتی ہے تو پروٹین زیادہ کھانا چاہیے سو دائٹ ہمارا جو مسل ماس ہے وہ گھٹتا ہے عمر کے ساتھ ہے تو پروٹین ہمیں کھانا ہے تاکہ مسل ماس رہے باڈی میں اور فیٹ گھٹے اگر آپ ڈائٹ بھی کر رہے ہو تو اسے ڈھک دیں گے اور پکائیں گے لگ بھگ پانچ سے دس منٹ پانچ سے دس منٹ نہیں پانچ منٹ بہت ہو گیا اور اس کے بعد گارنش کریں آپ فریش دھنیا پتہ سے اور پھر ہم اسے میں چھوکا لگائیں گے گھی اور اس میں تھوڑی سی ہنگ کیونکہ ہنگ ہم نے پہلے بھی یوز کیا ہے اور آپ اس میں کسوری میتھی کو اچھے سے کرش کر کے ڈال دے یہ اچھے سے پک جائے اس کے بعد چھوکا لگا دیں اور انجوائی کریں اس ریسیپی کو اور کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز پسند آ رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں میں ڈیزی ویڈیوز بناو تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ چاہتے ہو میں کوکنگ ویڈیوز دالو تو وہ بھی کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور تھانکیو سو مچ گائز آپ نے لازٹ ویڈیو کو بہت پیار دیا ایسی ہمارے چینل کو پیار دیں لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر